نمشکر میں ڈاکٹر امید کے سروانی پاؤنڈر اینڈ ڈیریکٹر انو سندھان اکیڈمی سیبل نینسلہ آبار سٹوڈنٹس انو سندھان اکیڈمی جو کی یو جی سینر جیارف کے لیے پسط ہے اور یو جی سینر جیارف کے ایک ماتر سیکشنک سنسطان کے روپ میں جانی جاتی ہے جہاں صرف اور صرف یو جی سینر جیارف کی ایڈوکیشن ہوتی ہے اور اس میں کامون اور کمپلسیری بیپر ان شوشلو جی یہ بیتگت روپ سے میں دیکھتا ہوں شوشلو جی میں کچھ ایک مہدپول بندوں کے ساتھ آج میں اپس جت ہوا ہوں آج میں آپ کو شوشلو جی یونٹ کے انترزت آنے والے ایک مہدپول ویچارک جرگن ہیبرماس کی کچھ مہدپول سدھانتوں کے چچا جرگن ہیبرماس جو کی بیشد روپ سے نو مارکس وات کے لیے جانے جاتے ہیں جرگن ہیبرماس جو کی ایک جن کا جنم 18 جون 1929 میں ہوا اور یہ فرینکفورڈ سمپردائی سے جڑے ہیں فرینکفورڈ سمپردائی کا مطلب کیا ہوا فرینکفورڈ سمپردائی کا تات پر ہے کہ فرینکفورڈ یونیورسٹی سے ریلیٹیڈ بیچارکوں میں سے ایک ہے فرینکفورڈ سکول یعنی فرینکفورڈ بیچاردھارا کے سمرتکوں میں سے ایک ہے ہیبرماس ایک دارشنک تھے سماجک ویچارک تھے یعنی ایک پرکار سے یہ فلسپورڈ تھے بسکلی سوشلوجی سے تو جڑے تھے لیکن ان کا بیسک یوگدان اس فلسپی تھا یہ ایک فلسپورڈ تھے اور سوشل تھنکر کے روپے جانے جاتے ہیں ہیبرماس فرینکفورڈ سمپردائی کے دوتیشنی کی وہاں اگنے ویدوان مانے جاتے ہیں دوتیشنی یعنی دوسر جنریشن اب جیسے بات ہے سپورڈ کے جنریشن میں کئی ویچارک آتے ہیں یہ موڈن یوگ کی جڑے ہوئے سدھانتکاروں میں سے یہ پشمی مارکسوالی پرمپرا میں فلسپورڈ سمپردائی کے سربادک پربھاوشالی وہ سہدھانتک دھارا کے پردنیدت کرتے تھے سربادک پربھاوشالی اور سہدھانتک دھارا کا پردنید کرنے والے بیکتی تھے انہوں نے ان کا جنرم بیسکلی جرمنی کے مدورتی پرمپرک پریوار میں ہوا تھا اب انہوں نے جو سب سے امپورٹن سدھان دیا وہ ہے نو مارکسوال جس کے لئے ان کی پرسدی ہے لیکن سٹوڈنس نو مارکسوال کیا ہے اگر اس کی ہم چرچہ کریں تو نو مارکسوال کو بتانے سے پہلے مارکسوال کو سمجھنا بہت ضروری ہے مارکسوال ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ مارکسوال کیا ہے تو نو مارکسوال سے پہلے میں مارکسوال کی چرچہ کروں گا تو مارکسوال کیا ہے اب جب ہم مارکسوال کی بات کرتے ہیں تو بیسکلی مارکس کی بیچاردھارا واد یعنی بیچاردھارا مارکس کال مارکس ہیں کالماس کی وچاردھار جنہیں کوئی بھی واد ہوتی ہے تو واد کا مطلب وچاردھارا ہوتی ہے سوچنی کا طریقہ درشن اور وچاردھارا کو کسی بھی تتیقے ساتھ جوڑ دیا جا تو ویسی وچاردھارا اب اگر ہم آپ ہماری وچاردھارا سے پربھاوی تھے تو امیت واد امیت کی وچاردھار اسی طرح سے جین واد جین کی وچاردھارا بودھ واد پودھر کی وچاردھارا پرکرتی واد پرکرتی کے سندرب میں پرکرتی کے دشتکون سے چلنے کی وچاردھارا پریوجن واد پریوجن کے سدھانت پر چلنے کی وچاردھارا آدرش واد آدرش کو یتھارت آدرش کو سکتے مان کر چلنے کی وچاردھارا اس دشتکون سے واد کیا ہے ایک پرکاسے پرفیکس وچاردھارا اب یہاں مارکس کی وچاردھارا کارل مارکس ایکچولی اپنی وچاردھاراؤں کے لیے پرسید تھے مارکس تھے کون کیا مارکس ایک سماس شاستی تھے کیا مارکس ارچاستی تھے تو ریالیٹی میں دیکھا جائے تو مارکس وز نیدر سو سٹورجش نور انپرامسٹ مارکس واسطوں میں ایک پویٹ ایک وچارک ایک تھنکر تھے ایک ستارشنک بکتی تھے جنہوں نے اپنے وچاروں پر جو بھی وچار ان کے مند میں آئے انہوں نے اپنے بیوین طریقوں سے بیوین مادر میں سے اس کو بیویکت کر دی ان کی وچاردھاریں اتنی سمگر تھیں کیونکہ بیوین ویشیوں میں آج پڑھی جاتی مارکس کی وچاردھارا سماس شاستر، ارتشاستر، راجنیتی شاستر یہاں تک کہ درشن ساتھ سبھی ویشیوں میں لگ بھگ دیکھی جاتی ہے اہم روح سے پرمکھ وشی کے روح جب ہم مارکس کی وچاردھارا کو کرتے ہیں تو ہم اینجلز کو نہیں بلا سکتے کیونکہ مارکس اور اینجلز یہ پرمیتر تھے اینجلز مارکس کے خاص مطروں میں سے تھے اینجلز مارکس کے ساتھ مل کر بیوین پرکار کی کرتیوں کو اتھبوت کرتے ہیں اور کئی سدھانتوں کو یہ کہیے کہ نانا ویدی راجتی سدھانتوں کو اور نیتیوں کو پرسط کرتے ہیں واسطر میں دیکھا جائے تو کارل مارکس اور اینجلز کی کرتیوں سے اتھبوت سدھانت نانا ویدی راجتی چھتن اور نیتیوں کے سموں کو سما نیتا مارکس وات کا نام دے لیا جاتا ہے مارکس اب سیدھانٹک ڈشٹی سے مارکس وات مکتہ آدمی پونجی وادی سماجوں کا ورد بھی شٹیشن کرتا ہے مارکس وادی ہم مان کر چلتے ہیں کہ پونجی واد کا استعتور اور اس کی سمرد پونجی پتیوں دورہ کیے گئے شوشن پیرا دھاری تھے اور عدیوگی سماج میں تقنیق کا جو وکاس ہو رہا ہے وہ جو اس کا وکاس ہے وہ مول روپ سے منافع کھوری مارکس وادی سدھانت مانو اتیاس کو سماجی ویویچن کا ایک اتروتر سلسلہ مان کر چلتا ہے منافع کھوری مارکس وادی سدھانت یعنی منافع کو بنانے کی جسٹی کون سے پروفٹ کو پرابت کرنے کی جسٹی کون سے اب یہاں پر جنرلی پروفٹ کو پرابت کرنے کی جسٹی کون سے ایلیٹ کلاس جسے مارکس نے برجوہ کہا اور ایلیٹ کلاس دورہ نمی شوشت ورگ یا لیبر ورگ کی اوپر جسے مارکس نے سرواہرہ کا جنرلی لیبر اس کا سوشن کرنے کا سدھان سے جڑا ہے اس کے سوشن کرنا اور اسے جیدہ سے جیدہ لاب کو بنائے رکھنا مارکس اپنی ان سدھانتوں کے مادھم سے بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی یوگ ہے ارث ویبستہ ارث ویبستہ میزر ڈومیننٹ رول مارکس کی سردھانت بہت بستر تھے مارکس کی سردھانت کی ویاکھیا یہاں پر کرنا بہت کہا جائے تو لمبا ایک ویڈیو بن جائے گا اس لیے میں مارکس کی سردھانت پر ایسپیشلی ایک اعلق سے ویڈیو ضرور اپلوڈ کروں گا آج میں صرف آپ کو نو مارکس کی دشترک ور سے مارکس وارڈ کو بریف میں سمجھانے کا پیاس کروں تو مارکس کیا ہے مارکس کہتا ہے کہ اس اتپادن ویڈی میں مارکس کے انصار اتپادن ویڈی میں کبھی مالک نے غلام کا شوشن کیا یعنی اتپادن کی پرنالی میں مالک نے غلام کا شوشن کیا تو کبھی سامنت نے ریعت کا اب اگر ہم پراشین یوٹ میں جائیں تو وہاں جو ورگ ویوست آتی ہیں وہ غلام کی تھی تاس کی تھی اور مالک اور غلام یا مالک اور داس کی ویوست آبا گئے سامنت وادی یوپی سامنت اور ریت اب جو سامنت تھا اسے ہم ججمانی یوپی کہہ سکتے ہیں ججمان تھا جو شیشتے ورگ میں آتا تھا اور اس نے اپنے کلین ورگ پر شاشن کیا کمین ورگ پر شاشن کیا تو اس میں کیا تھا یہاں پر بھی شاشن کو دیکھا گیا ادھک سا دھک لاب کمانے کے لئے سامنت نے ریت کا کافی شاشن کیا لیکن آدھنی یوپ میں جب ہم آتے ہیں جسے مارکس نے پونجی بادی یوک پونجی بادی یوک میں بھی شمکوں کا شاشن ادھک سا دھک کیا گیا تو اتپادن ویدی کی اس کھیل نے ہمیشہ شاشن کیا مارکس کے انصار دیکھیں تو اتپادن ویدی کی اس کھیل نے ہمیشہ شاشن کیا مارکس نے بڑی دھنٹا کے ساتھ تھاپید کیا کہ اتپادن ویدی کی ساماجی اور راجنیتی سانسکتی جیون کو ندھرن کر دی اتا سارو گربیت روپ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مارکس والی بیچار دھارہ کی آتما ہے وہ آرثک تانے بانے کے ساتھ جڑی دیتا ہے یعنی مارکس کے جو بیچار دھارہ ہے اس میں ارث ویوستہ کا ایک سار دکھائی دیتا ہے مارکس نے بڑی دھنٹا کے ساتھ تھاپید کیا کہ اتپادن ویدی ہی ساماج میں بڑھلاو لاتی ہے مارکس کہتے ہیں کہ اس کی دے کی ویبھین انگوک کا نرمان دو اندتما بھولتک وات پنجیتا ہے ڈوروід مارکس سربھا رہا وات ادھنایک تطور جیسی انیگ ا acompanہ मارکس کو بہتار دیپت میں پڑھنے کی اوشکتہ ہے مارکس کے دو اندتما بھولتک وات کا ساتھ کوپڑے شاعت میں میں یہاں آپ کو ایکسپیلین کروں اس کے بعد جو مارکس کا میں ویڈیو بڑھاؤں گا وہاں میں اس کو سادھر روپ سے کہا جائیں تو بھوتکتہ نے دوندھ کی ادپتی کری پرنام شروع بدلاؤ آیا اب یہ بھوتکتہ بھوتک وچاردھارہ پر آدھاری سماج واسطہ وی ارثویسطہ پر کیندت تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکس کے ہر سدھانت کس پر کیندت ہو رہے ہیں ارثویسطہ مارکس اپنے ہر سدھانت کو ارثویسطہ پر کیندت ہو کر بتانا چاہتے ہیں مارکس کے انوصال ارثویسطہ نے سماج میں بدلاؤ گیا ارثویسطہ مول ہے اور اس کی وجہ سے سماج کے ہر تطمی ہر یک میں بدلاؤ آتا ہے اسی لئے مارکس کو عارتھک نلدھارن وادی کہا جاتا ہے یعنی ارثویسطہ ہی نلدھارن کرتا ہے مارکس کی اس وچاردھارہ کو کافی سمیے سے لوگوں نے سرائے اب دیکھا جائے تو انیس سو ساٹھ کی دسک میں مارکس واد نے اپنا ہاتھ پیر فیلانا شروع کر دیا تھا تب تک بیشری سرابدی کے ادھکان سورسوں میں سوویت روس کے پتن تک سمست وش میں اس کا بھاری بول بالا رہا اس کی گرنا ایک اگرنی وچارنا اور مہت ستھانت اور ایک بودھک ویلاستہ کے روپ میں کی جاتی رہی پرنتو بدلاؤ آیا جس تیر بھگتی کے سے وش پتل پر مارکس فیلا لگ بھگ اسی گتی سے انیس سو نبے کے درشق میں سوویت روس اور وش کے اندیشوں میں مارکس وادی سمراج وادی کے پتن نے مارکس وادی وچاردھارہ اور سدھانت کو چورہے پر لاکر کھلا دیا کہنے کا مطلب انیس سو ساٹھ کے درشق تک مارکس کے وچاردھاروں کو بڑا سرہنے دیا مارکس کے وچاردھاروں کو سکار کیا جاتا رہا مارکس کے وچاردھارہ آردھ ہی تانے بانے پر کیندت وچاردھارہ اردھ ویوستہ ہی سماج میں مور پرویتن لاتی ہے اور ہمیشہ برجوہ ورگ یعنی ایلیٹ کلاس سربھارہ کا شوشن کرتا رہا پر اب انیس سو نبے کے درشق تک جب ویرودھ کرانتی کے سروع یہ دیکھا گیا کہ ورگ سنگرش اتپن ہوا اور کافی بڑے پیمانے پر بکھنڈن سماج میں بدلاؤ ہوا جس کا مول روپ سے سوویت روس کا پتن تھا تو ایسا احساس کیا گیا کہ مارکس کے وچاردھارہیں مول روپ سے اچھت نہیں پردیت ہوتی یعنی اردھ ویوستہ ہی سماج میں بدلاؤ لاتا ہے یعنی ہمیزہ آردھک ندھاران وادی تھا پنی رہتی ہے تو مارکس کی وچاروں میں اب وہ روچکتہ نہیں رہی جو آدمی بیچارک تھے مارکس کو اسی سوروپ میں ماننے کو افسکار نہیں تھے مارکس وادی سمراج واد کے پتن کا مقارن تھا اوپا بھوکتا وادی اس بیچار دھارا کیونکہ اب کیا تھا کنسیومر کیسا چاہتا ہے اوپا بھوکتا کیسا چاہتا ہے اسی کی انصار جو پنجی وادی تھا اس نے بدلاؤ کیا جس میں پنجی واد کو نہ صرف بدل دیا بلکہ اسے نئے رنگ بیرنگ وستروں سے سسرجت کر ایک پنطہ نیا روپ دے دیا مارکس کی وچار دھاراوں میں کافی بدلاؤ پھر دیکھنے میں جو پنجی وادی تھا آرکھ نے دھارنبادیتا والا بکتی تھا اس میں کافی چینجز دیکھنے کیا بدلاؤ بہت دیکھ وکاس کا بدلاؤ بہت دیکھ سونچ کا بدلاؤ برجوہ میں بھی اب لیبرالیزم اداریتا اداربادیتا دیکھنے لگے آپ سوچیں لطبق دیرسو سال پہلے مارکس تھے دیرسو سے دو سو سال کے پیچھ ان مارکس کی وچار دھاراوں میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بات کومن تھی وہ یہ کہ ارث ویوستہ سماج میں بدلاؤ لاتا ہے اور ہمیسہ پونجی وادی سربھارا کا ناش کرے گا سربھارا پر دباؤ ڈالے گا فرماکس یہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آتا ہے جب کرانتی ہوتی ہے اور سربھارا پوری طریقے سے پونجی واد کو ناش کر دیتا ہے پونجی واد کو سماپ کر دیتا ہے پر آپ جب سوچیں پونجی واد کیا ختم ہو گیا مارکس نے کہا کہ ورق سنگرش ہوگا اب پونجی واد کا ناش ہو جائے کیا ایسا ہوا تیرسو سال سے ادھک ماس کے سدھانت ہوتے چلے آئے مارکس نے کہا آنے والے یوگ میں ایک نئی ویچار دھارا سماج وادی ویچار دھارا آئے گی اور سماج واد یعنی سماج میں یعنی لوگوں کی ویچار دھارا پر آدھاری سماج آئے گا جہاں کوئی ورق نہیں رہے گا مارکس کہتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں ورق ویہین سماج ہو جائے گا پونجی واد چلا جائے گا بیرود ہوگا کرانتی ہوگی ورق سنگرش ہوگا اور نئے سماج کا عدب ہو ہو جائے گا ورق ویہین سماج ہو جائے گا پر ابھی تک ایسا نہیں ہوا اب میں آپ پہ سامنے ایک بات اور کہنا چاہوں گا میں مان لیتا ہوں کہ مارکس کی صدھانت کے انصار بیرود ہوگا ورق سنگرش ہوگا اور سماج واد آ جائے گا یعنی جو داس ہے جو نمی ورق ہے اس سب میں برابر سے یعنی جو سربھارہ ورق ہے اس کا سامراج ہوگا اور وہ سب میں برابر ڈسٹریبویشن کر دے گا پونجی وادی کا اندھ ہو چکا ہوگا چلی یہ مان لیتا ہے پونجی وادی کا اندھ ہو چکا اور سماج میں ایکوال ڈسٹریبویشن ہو چکا ہے لیکن جدا سوچیں سماج میں ایکوال ڈسٹریبویشن ہو جانے کے بعد کتنی دن تک یہ ایکوال ڈسٹریبویشن رہ پائے گا شاید کچھ سمیل تک اس کے بعد بدلاؤ دیکھا جائے گا کر منوش کی مستش میں بدلاؤ ہوگا منوش کی وچاردھارا میں پریبارتن ہوگا منوش کی وچاردھاراؤں میں چینجز آئیں گے سب ہی لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے مالی جی کہ آج سرکار سب کو برابر ڈسٹریبویشن کر دے گا اور امبانی جی کے پاس جتنا دھن ہے سرکار کے راجکوش میں جتنا دھن ہے جتنے بھی بڑی بڑی دیوکپتی ہیں ان سب کا دھن اور سب کلٹ کر کے دیش میں سبھی لوگوں کو دس لاکھ روپے بار دیا تھے پرتی وکتی دس لاکھ روپے حیثیت بنا دیا جائے تو کیا دس لاکھ روپے ہمیشہ سب کے پاس بنا رہے گا نہیں کچھ دنوں کے بعد کچھ وکتی ان میں سے دس لاکھ روپے کو پورا ختم کر کے کھا جائیں گے اور واپس زیرو پہ آ جائیں گے کچھ ایسے ہوں گے جو دس لاکھ کو بڑھا کر کے دس کروڑوں میں بدل دیں گے محنت اور شرم کریں گے کچھ ایسے ہوں گے جو بیچ کی ستی میں ہوں گے جن کے پاس کھٹ کے چار سے پانچ لاکھ روپے ہو چکا ہوگا جو بڑی سنچے کے ساتھ کاری کریں گے اب تینوں ستی میں دیکھیں تو کئی طریقے کے ورگ وکسیت ہو جائیں گے پھر سے ایک بار نردھن ورگ اور اچھ ورگ نرمیت ہو جائیں گے تو ویچار کی بیچار میں سب کی ویچار برابر نہیں ہے اب اس جس چکون سے دیکھیں تو مارکس نے ہیگل کو بلے ہی کہا تھا کہ اس کا سدھاند پڑھٹا ہے اور انہیں نے اسے پیر کے بل کھڑا کر دیا سر کے بل کھڑایا انہیں نے پیر کے بل کھڑا کر دیا پرن تو مارکس یہاں پر ہیگل کے بیچارکی کو بھول گئے اور ہیگل نے کہا تھا کہ ششتی پدارت چن ہے پدارت مستقش پدارت کا بنا ہے اس پرکار سے پدارت میں پریورتان ہوتا ہے مارکس نے اس بات کو تنائی کیا تھا پر ان تو یہاں دیکھیں تو مارکس خود اس جسٹی کونک کو جس جسٹی کونک کو انہیں نے کہا وہ بدلاؤ دکھنے لگ گئے اور بدلاؤ ہوگا تو مارکس نے کہا کہ سارے بدلاؤ ارتویوستہ سے کرن ہوتے ہیں پرن تو یہاں پر تھوڑا سا چینجز دکھ رہا ہے کہ نئی سب ہی بدلاؤ ارتویوستہ کرن نہیں ہوتے کیونکہ اگر ہم سب کو ایکوال بنا دیں تو بیچارکی بھی بدلاؤ لائتی ہے اب اس پرکار سے ایک نئے بیچارکوں کا جن ہوا ہے نئے تھورس 1990 کی تشک کے بعد ایک نئے سوچنے والے نئے بیچارک جنہوں نے مارکس کے سدھانتوں کو ضرور مانا پرن تو سیرے سے نہیں نکارا جا سکتا کیونکہ یہ نہیں ہے کہ ارتویوستہ پوری طریقے سے سماپت ہو جائے بھئی ارتویوستہ کا مول بنا رہے ہیں ارتویوستہ کے مہتو کو کبھی سماپت کیا ہی نہیں جا سکتا بھئی مارکس کے سماج میں سماج اور پونجیوات کی جو سنرسانتی وہ آج نہیں ہے یہ بات سپشت ہے ان نوین پرستتیوں کے پرپریقش میں مارکس کے ویچاروں کو نئے سیریز سے پونرکھو جو پونر ویبستہ یا پونر ویعکتہ کرنے پر بل دیا جانا چاہے اور اسی سوچ کے ساتھ مارکس وادی ویچارگارہ کو تو لیا جاتا ہے پرنتو لیکن اس کے دیت آنے سدھانتوں کی پرمپراؤں کو بھی کھل کر سملیت کیا جاتا ہے اس کا بودش مارکس واد کو سنسودیت کر ایک بودھک ویدیا اور سماجی ویچاردھارہ کی طرح جیوی ترکھنا ہے اور اس پرکار سے دیکھا جائے تو نو مارکس واد ایک نئی ویچاردھارہ جس میں مارکس کو سرکارہ کیا ہے پرنتو نئے سرکھوں میں نو مارکس واد یہ نہیں کہتا ہے کہ عرث ویستہ سمامت ہو جائیں گے عرث ویستہ مہتبہ پون ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے جو ایک پرگٹنا رکھا جس میں میں نے کہا کہ پونجی پتی کا کیا انت ہو گیا دیوڑ سو ورش کے لگ بھگویتہ تو واسطہ میں پونجی پتی کا انت نہیں ہوا اور آج بھی اچھوار کو نیرمیت ہے اس کا مول کارن ہے کہ جو پونجی پتی ہے وہ بھی اتار ہو گیا اس کی ویچارکی میں بدلاؤ آگیا پونجی پتی ہے پونجی پتی سماپ نہیں ہوا سربہارہ نیسو روپ میں آیا لیبر لیبر کلاس کے روپ میں اور سپیشلائش ڈیبر ہو گیا ویشیشی کرتر شرمک ہو گیا اب وہ اپنی qualities و skills کے اننصار ویتن پانے لگا اب چاہے وہ ایک چکشکھی کیوں نہ ایک بڑی انڈسٹری یعنی انڈسٹری کے درگت کاری کر رہے اگر اس جس ڈیشی کو سے دیکھ ہے تو ویشیو دیح لے پہ ایک انڈسٹری ہے جس میں ایک پلانٹیشن کیا گیا لیبر intellectual لیبر رکھے گئے working لیبر clerical لیبر رکھے گئے اس سبھی پرکار کی انپوٹ لگائے گئے فیس آئے گی سرکار اس فیس سے راجت سو پرابط کرے گی اور ایک بڑی کانومی نرمیت ہوگی پرائیوٹ انسٹریشن وہ بھی ایک ایجوکیشن انسٹریشن کو اوپن کرتے بڑی سے بڑی فیس دیتے تی دیکھا جائے تو پوجیواتی سماعت نہیں ہوا پوجیوات ہے پرانتو لیبرل ہے اب یہ نہیں کس اب یہ نہیں کچھ دام دیکھ بہت کام کیا جائے سرپلس تھیوری جس کو مارکس دے جیادہ کام لیا جانا اور کم دام دیا جانا دام بھی اپیوگ دیا جانا اور کام بھی اپیوگ لیا جانا اس نئے سوروپ کو نو مارکس واد رکھا گیا جس میں ارث ورستہ کو اپنایا گیا آرث تانے بانے کو سکار کیا گیا پرانتو اداری کرت ہو کر نئے سوروپ کے ساتھ اسے پرستط کیا گیا نو مارکس واد سماج کے ورگ چریف کو سکار کرتا ہے یعنی یہ کہتا مانا گیا لیکن ڈیفرنٹ ڈیسٹ ورگ سنگرس ہوگا ہر دال ہے ورگ سنگرس ہوتا ہے آج بھی ہوتا ہے یونین ہے وش دھیالیوں کا یونین ہے چکشکوں کا یونین ہے ویروض کرتا ہے پرانتو پوجی واد ادار وادی ہو جاتا ہے پوجی واد ادار تا کے ساتھ سوچتا کیونکہ پوجی واد کو بھی پتا ہے کہ ہم اگر اس سکیلٹ لیبر کو ہٹا دیں گے تو ہمارا سروائیبل مشکل ہو جائے گا ہم سروائیبل نہیں کر سکیں تو نو مانکس واد مانکس سے آردھک نردھار واد سکار کرتے بھی سماج میں پریبرتن کے انکارنوں جیسے کو مات اتبادن سادنوں کے سوامیتر سے نہ دیکھ کر ایک ویعا پک آرث راجنیت سانسکر تک منو ویکیل آد کو بھی مہت پردان کرتا ہے اب اس ڈسٹی کوڑ سے دیکھے تو نو مانکس واد سدھان ایتی ہاس بھوت دک بات سے ہٹ کر چیتنا کو مانکس ساماج ویش ریشنیت مکہ گٹک بات تک یا مانوی ستندر ایوان دمن سوش سے مکتی کی پرشت کو سرباد مہت پردان کرتا اب ہم اوپریت سمس ریشنیت کو اگر ہم سنگھا بلوکن کریں تو نو مانکس واد کے ویقاس کے تین کارنوں کی نمک یا کہا جاتین کارنوں کو ہم بیاخی کر سکتے پہلا ہے مانکس واد کی آنبھاوک تتھ سامگری کا ویروت یعنی آردھک نردھارن وادیتہ ہی نہیں پوکی یہ مانکس واد کے آنبھاوک تتھ سامگری یعنی فیکٹ امپریلی فیکٹ اس کو ویروت کیا اس کو سکار نہیں جا دوسرا ہے مانکس کی احتیاس ویدھی کی کو اسیفرط اور آگنک سماج کے ادھم پر زور اور تیسرا ہے آردھک نردھارن وادیتہ ویچار دھارا کا ویروت کیا جانا آپ اس بات کو دیکھیں پوری تری نئے ویچار دھارا اس میں یہ بھی کہیں گے کہ نئے ویچار دھارا کو سملیت کیا جاتا اب یہاں پہ آپ سمجھ جائے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہیبر ماس کے اس نو ماس کے سدھانت میں کافی کچھ کہرائیوں سے گھوٹا لگایا گیا اور یہاں پر ہم نے کافی کچھ سمجھ نے کا پریاس گیا مارک سواد جو کی مول روپ سے پارمپر کھائی دیتی تھی اس کا کافی حد تک کھنڈ آتمک بیویشن کیا یہ دھیان رکھئے گا نو ماس سواد یعنی ہیبر ماس سوادی بچارکو کے نو ماس آم 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 ماس کو سکار کرتا آج بھی مانتا ہے کیا سواد مانتا پڑھ پر تو وہی ہے یہ آن اس تتھو کو بھی ایمپورٹنٹ دکھا دوسرے جسٹی کون سے دیکھیں ویچارکی کو بھی مہاد دی دیا گیا انہوں نے ویچارکی کو ڈینائی کر دیا تھا ہیگل سے بھلے سیدھان دیا تھا لیکن ویچارکی کو ڈینائی کرن بہت ڈینائی اس طرح سے انہوں نے کف کچھ اپنے ویچارکی میں انہوں ویچارکی سکار دکھا پر بدلا گیا تو ہیبر مارکس نے مارکس کی نئی سوروپوں کی ویا کیا جسے مارکس واد کا نام لیا آشا ہے مارکس واد کا یہ ویہنگم جو ویش ٹیشن ابھی میں نے آپ کو پرستط کیا پسند آیا ہوگا ٹھیک لگی اچھا لگی تو جب لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے میں آپ کو پھر نئے نئے ویچار اور نئے نئے طور کیونکہ ابھی تو ہیبر ماس پہ کئی ویچار بچے نئے ہیبر ماس کی سندر سدھانت مقری ایکشن جسی کہا جاتا ہے اس کے سدھانت کو بیوی اکھیا کرنا ہے میں دیر دیرے چھوٹی چھوٹی کلپس پناہ کر آپ ہیبر ماس کے لئے سارے بیچار سدھانتوں کو ضرور پسند کرنا تو پھر ملیں گے دھنیوات تب تک کے لئے